اسلام علیکم آج آپ کے لئے ہم ایک بہت ہی امیزنگ سی ویڈیو ایڈیٹنگ ایپ لے کر رہی ہیں وی این ویڈیو ایڈیٹر ٹھیک ہے تو وی این ویڈیو ایڈیٹر میں آپ کس طریقے سے ویڈیو کریئٹ کر سکتے ہیں آپ اسے کیسے یوز کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اور اس طریقے سے جیسے کہ آپ اس وقت سکرین کمبر دیکھ رہے ہیں کچھ اس طرح کے ویڈیو ہم اس میں کریٹ کرنے والے ہیں بہت ہی ایزی ہے یہ ایپ ایک تو یہ ہمیں آف لائن مل جاتے ہیں دوسرا یہ جو ہے پرو ایپ بھی نہیں ہے یعنی کہ ہم اس کا وٹر مرک ایزیلی ختم کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے ہم اسے آف لائن بھی یوز کر سکتے ہیں کیپ کٹ ایپ جو ہے اسے ہم آر لائن یوز کرنا پڑتا ہے لیکن ہم اسے آف لائن اس کے جو ایفیکٹس ہیں سب سے پہلے آپ نے ایپ کو اپن کرنا ہے اب کچھ اس طریقے سے نظر آتا ہے اس کے بعد اپنی یہ آئیکن میں آئیکن ہے یہاں سے نیو پروجیکٹ کو سیلیک کرنا ہے نیو پروجیکٹ کو سیلیک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے فوٹو والی اپشن کو کرنا ہے یہاں پہ آئیں گے اور یہاں سے آپ اپنے فوٹو سیلیک کر لیں گے تو ہم اس وقت جو ویڈیو بنا رہے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو کریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو 14 پکس کی ضرورت پڑے گی تو آپ نے یہاں سے جو ہے اپنی 14 پکس کو سیلیک کر لینا ہے تو ہم جلدی سے یہ 14 پکس سیلیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ اپنی 14 فوٹوز کو ہم نے سیلیک کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ اوکی کریں گے اوکی کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس یہاں پہ سیلیکٹ ہو کے آ جائے گی اب آپ نے پہلے پہلے اوپر یہ اوریجنل کا اوپشن ہے اوریجنل کے اوپشن میان ہے اور یہاں سے آپ اسے آگے سیلیک کر کے لیے آئیں گے یہاں پہ آپ کو ریشو نظر آ رہا ہے ٹک ٹاک والا آپ اس کو کلیں گے سیلیکٹ ویسے یہاں سے آپ اپنی کوئی اور سکرین ریشو سیلیکٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ہم اس وقت ٹک ٹاک والا سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد یہاں سے بیک آتی ہیں بیک آنے کے بعد ہم نے اپنی فوٹو کو چیک کر لینا ہے اگر کوئی فوٹو سکرین کے مطابق صحیح ایجسٹ نہ ہو تو اسے ایجسٹ کر لیں گے تو ہماری یہ فوٹو اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے یہاں پہ ایجسٹ کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے دو فنگر کے ساتھ ایجسٹ کر لینا ہے پھر آپ نیکسٹ پک پہ آئیں گے اسی طریقے سے آپ نے اپنی تمام پکس کو چیک کر لینا ہے اپنی فوٹو کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ لاسٹ میں آئیں گے لاسٹ میں آپ کو وی این ایپ کا وارٹر مارک یا لوگو نظر آئے گا تو آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ اوپر ڈیلیٹ کا اپشن آئے گا یہاں سے کار دیں گے ڈیلیٹ اس طریقے سے ایزی لے آپ اس کا یہ ختم کر سکتے ہیں اس کا وارٹر مارک ختم کرنے کے بعد اب ہم اس ویڈیو کے مطابق اپنی ان پکس کو ایجسٹ کرنا ہے تو ایجسٹ کرنے کے لئے آپ نے پہلی پک کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کی ڈیوریشن رکھنی ہے وہ رکھنی ہے 0.2.07 ٹھیک ہے تو 2.07 اس کی ڈیوریشن آپ نے رکھ لینی ہے اپنی پہلی فوٹو کی اس کے بعد آپ نیکسٹ پک کو سیلیکٹ کریں گے اس کو سیلیکٹ کر کے فنگر کے ساتھ جوہنا اس کی آپ نے ڈیوریشن رکھ لینی ہے 0.48 ٹھیک ہے ہے پھر آپ تھارڈ پک کو سیلیک کریں گے اس کو سیلیک کر کے اس کی ڈیوریشن بھی آپ نے جو رکھنی ہے وہ رکھنی ہے 0.48 ٹھیک ہے اسی طریقے سے پہلی فوٹو کی آپ نے ڈیوریشن رکھ لینے ہے 2.07 اس کے بعد آپ نے جتنی بھی آپ کی پکس ہیں ان سب کو سیلیک کر کے ان کی ڈیوریشن آپ نے کر لینے ہے 0.48 تو نیچے آپ کو ڈیوریشن بھی نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ سیلیک کر کے یہاں سے ان کو کم کریں گے اور اس کے مطابق 0.48 کے مطابق آپ انہیں کر لیں گے ایجسٹ تو ہم جلدی سے ان سب کو ایجسٹ کر لیتے ہیں تو یہاں سے دیکھیں ہم نے اپنی تمام فوٹوز کو ایجسٹ کر لیا ہے پہلے فوٹو 2.07 سیکنڈ پہ اس کے بعد ساری کی ساری جو ہے ہم نے 0.48 پہ ایجسٹ کر لیا ہے ان کو ایجسٹ کرنے کے بعد آپ ویڈیو کے بالکل سٹارٹ میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی میوزک کو ایڈ کرنا ہے تو میوزک کیسے ایڈ کریں گے یہ ان پر ایک اپشن ہے آپ کو میوزک کا نظار ہے آپ اس پر کلک کریں گے میوزک کی اپشن میں آنگی یہاں پہ جانا میں آپ کو ایک ویڈیو ہے اس کے لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے جا کے اپنے ڈانلوڈ کرنا ہے اس کے بعد اپنی ویڈیو سے اس آڈیو کو کرنا ہے سیلیکٹ تو پریس والے آئیکان میں آنگے ایکسٹریکٹ فرام ویڈیو میں آنگے اس کے بعد اس ویڈیو کو یہاں سے کریں گے آپ سیلیکٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ جیسی اوکے کریں گے تو یہ آڈیو یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گی میرے پاس آرڈی پہلے ایڈ ہے تو یہاں پہ ایڈ نہیں ہوگی جیسی آپ یہاں پہ اوکے کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طریقے سے آ جائے گا اوپر اوپر آپ کے پاس یہ ایڈ ہو جائے گی تو یہاں سے آپ نے اسے کر لینا ہے چوز کرتے ہیں یہاں پہ اس طریقے سے آئے گا اس کے بعد یہاں پہ ہم اوکے کرتے ہیں اوکے کرنے کے بعد ہماری میوزک یہاں پہ ایڈ ہو جائے گی اب جو ہے ہم نے اپنی فوٹوز میں ایفیکٹ لگانی ہے تو ہم نے پہلی فوٹو کو کرنا ہے سیلیکٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کے بلکل سٹارٹ میں آ جانا ہے سٹارٹ میں آنے کے بعد یہ آپ کو ایفیکس ایفیکٹ کا اوپشن نظر آ رہا ہے آپ اس پہ کلک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد ان اپشن میں جو ہے نا یہ ایفیکٹس جو آ رہے ہیں لاسٹ میں آ جائیں گے ٹھیک ہے بلکل لاسٹ میں شیک ان کا ایفیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ نے یہ شیک ان کے ایفیکٹ کو سیلک کرنے کے بعد اس کی دیوریشن آپ نے اس طریقے سے کر لینی ہے فل کرنے کے بعد نیچے آپ کو اپلائی ٹو آل نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ آپ کر دیں گے اپلائی ٹو آل اپلائی ٹو آل کرتے یہ آپ کی تمام پکس میں ایجسٹ ہو جائے گا یہ والا ایفیکٹ ایڈ کر لیا ہے شیک ان والا لیکن ہم اپنی پہلی پکس سے جو ہے نا کوئی اور ایفیکٹ لگانا ہے تو اس کے ہم ویڈیو کے بلکل سٹارٹ میں آئیں گے پہلے فوٹو کے ایفیکس ایفیکٹ میں دوبارہ آئیں گے اور اب جو ہے نا ہم اس کے بلکل سٹارٹ میں آگے پہلے پہلے یہ بلیک والا ایفیکٹ ہے تو ہم نے بلیک والا ایفیکٹ کو سیلیک کرنا ہے یہاں پہ اس کو سیلیک کرنے کے بعد اس کی ڈیوریشن ویڈیو کے لاس تک لے آنی ہے اب یہاں پہ ہم نے اوکے کرنا ہے یاد رکھے گا اپلائی ٹو آل نہیں کرنا ہے بلکہ اوکے کرنے کے بعد یہ ہماری صرف پہلی پک میں ایجسٹ ہوگا میں آپ کو اس وقت چلا کر دکھا دیتا ہوں تو پہلی پک میں ہمارا یہ ایجسٹ ہویا ہے اس کے بعد یہ والا ایفیکٹ لگے ہیں اب ہم ویڈیو کے آتی ہیں سٹارٹ میں سٹارٹ میں آنے کے بعد یہاں پہ ایک بلیک سکرین ویڈیو ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنے ہے اس کے بعد یہ ایک اوپشن ہے اس پہ آپ نے کلک کرنے ہے ویڈیو کے اوپشن کو سیلیک کرنے ہے یہاں سے جو ہے نا وہ ویڈیو آپ نے سیلیک کر لینے ہے تو ہم سیلیک کر کے لے آتے ہیں تو دیکھیں یہ ہم ویڈیو سیلیک کر کے لے آئے ہیں اب جو ہے نا آپ نے اسے فنگر کے ساتھ پوری سکرین کے اوپر اس طریقے سے کالن ہے ایجسٹ ٹھیک ہے ایجسٹ کرنے کے بعد نیچے آپ کو اپشن نظر آ رہے ہیں ان اپشن میں آگے آئیں گے آگے آپ کو ایک اپشن ملے گا بلینڈنگ کا تو آپ نے بلینڈنگ کے اپشن کو سیلیک کرنے ہے اس کے بعد ان اپشن میں آگے آئیں گے آگے آپ کو سکرین کا اپشن نظر آئے گا ایس ایپ کو یوز کرنا اور یہ جو ہے ہم آف لائن بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں باقی ہم نے اسے کرنا ہے سیو تو ان پر یہ ایکسپورٹ کا اپشن ہے آپ ایکسپورٹ کے اپشن میں جائیں گے اس کے بعد یہاں سے آپ اپنی ریزولیشن بھی ایجسٹ کر لیں گے جو آپ کو اچھی لگتی ہے اور یہاں سے کر لیں گے اوکی اوکی کہتے ہی یہ جو ہے آپ کے پاس سیو ہونا شروع ہو جائے گی تھانکس فر واشنگ